پوری دنیا تیسری وشوہ یدھ کی دوہشوت سے کام پ رہی ہے ایران سے اسرائیل کی تناؤں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے ایف بائیس بومر کو کھاڑی میں بھیج دیا ہے ادھر ایران کی دھمکی کو درکنار کرتے ہوئے ایک بار پھر اسرائیل نے ازباللہ پر حملہ بول دیا ہے اور اس کے مسائل کمانڈر کو مار گرائیا ہے لیبنان میں اسرائیل کے حملے لگاتار دو دن ہوئے تو کیا اب وشوہ یدھ کی بسات بچ چکی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ایران کے فور ایچ کے چک ریو کو دھوڑے گا ازرائیل ازرائیل کی مدد کو امریکہ نے بھیجا ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر ایران ہزباللہ کے دھمکی ازرائیل کا دھما کا ازرائیل کو دھمکی دیتے رہ گیا اور اس بیچ ازرائیل نے اٹاک کر دیا ازرائیل لڑنا جانتا ہے بدلہ کیسے لینا ہے یہ اسے اچھی طرح سے پتا ہے اسی لیے نیتانیہو نے کئی بار کہا ہے ایران کی دھمکی کے بعد لگاتار گہراتے جا رہے سنکھٹ کے بیچ ازرائیلی سینہ یعنی ایڈی ایف نے ہزباللہ کے کئی ٹھیکانوں پر تابڑ توڑ حملے کیے ایڈی ایف کا کہنا ہے کہ اس نے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے کئی ٹھیکانوں پر تابڑ توڑ حملے کر ان کا سمول ناش کر دیا ہے ہزباللہ کے ٹھیکانوں پر ازرائیل کا یہ حملہ ایران اور لیبنان کی دھمکیوں کے بیچ ہوا ہے ازرائیلی سینہ نے ویڈیو فٹیج جاری کر لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھیکانوں پر ہوای حملے کی بات کئی ایڈی ایف نے دو دن لگاتار حملے کیے حملے کے بعد ایڈی ایف نے کہا کہ اس نے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے ایک لانچر ایک اکروادی دستیں سین نے امارتوں اور کئی بونیادی دھانچے پر حملہ کیا صرف گروہ کوئی نہیں اس سے پہلے بودھوار کو بھی ایڈی ایف نے ہزباللہ کے ٹانک پر حملہ کرنے والی مسائل یونٹ کے کمانڈر پر حملے کا فٹیج جاری کیا دیکھئے اس ویڈیو کو اس حملے میں کہیں بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی ایڈی ایف کو ملا انپوٹ سٹیک تھا یہ انپوٹ ہزباللہ کمانڈر حسن فارز جیشی کو لے کر تھا اور جیسے اسرائیلی فورس کو حسن فارز جیشی کے یہاں ہونے کا گرین سیگنل ملا دیکھے شانت پڑے علاقے میں کیا ہوتا ہے سیکنڈوں میں سب کچھ دھوان دھوان ہو گیا حملے کے بعد اسرائیلی سینہ کی طرف سے بیان دیا گیا کہ دکشنی لیبنان میں ہزباللہ پر حملہ سفل رہا ہم نے ٹارگٹ کو مار گیرایا اور حماس ہو یا لیبنان ہم بدلہ لینا جانتے ہیں ہزباللہ کمانڈر حسن فارز جیشی کی موت کے بعد ہزباللہ تلملا گیا لبنان کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ اتر پڑے اسرائیل کے خلاف جم کر ناری بازے ہونے لگے نیتانیاہو کے خلاف بدلے کا نارہ بولند کیا جانے لگا ہزباللہ ہزباللہ هذا العدو ان يبقى قلقا ومضطربا وخاعفا ويعیش حالة من الهلع والخوف والاضطراب النفسی حتى لحظة مجیئ الرد الحاسم بجعله يعود مجددا اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے حماس کی کیا پلاننگ ہے اور سب سے بڑی بات کی ایران کے سروچ نیتا خامنئی کا اگلا قدم کیا ہوگا امریکہ کی نظر ہر ایک ڈیولپمنٹ پر ہے اسی لیے امریکہ نے ایف ٹوئنٹی ٹور ریپٹر کو بھیج دیا ہے امریکی سینہ نے کہا ہے کہ ایڈوانس امریکی ایف ٹوئنٹی ٹو تیلت یدھک ویمان گروہار کو پہنچے حالانکہ یہ ویمان کہا ہے اس کی جانکاری امریکہ کی طرف سے ساجہ نہیں کی گئی یہ ایسے سمجھ میں ہوا ہے جب ایزرائیل پر ایران کے حملے کا اندیشہ ہے ایزرائیل پر سمبھاوی تیرانی جوابی حملے کو دیکھتے ہوئے امریکہ لگاتار اس کشتر میں اپنی سین میں اکشمتہ بڑھا رہا ہے امریکہ علاقے میں ایسی کسی بھی استطیق سے نپٹنے کے لیے کمر کس رہا ہے جس میں ایران کی اور سے ایزرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا پہنچے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر یدھ سے پہلے کیا ہونے والا ہے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کی ان تصویروں کو دیکھ کر دنیا بھر میں کھل بھلی مچے ہوئی ہے ٹوئنٹی